بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تین اگست دو ہزار بیس بروز پیر سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرا اکامہ سائک خاص کا ہے ایک ماہ قبل ایکسپائر ہو گیا ہے کفیل تجدید نہیں کر رہا میں اس کی اجازت کے بغیر خود تجدید کرا سکتا ہوں آپ گریلو ڈرائیور کے طور پر مملکت میں مقوئیم ہیں آپ کا کفیل اس امر کا پبند ہے کہ وہ اکامہ تجدید کرائے اگر وہ اکامہ تجدید نہیں کرا رہا تو اس کا قصور ہے آپ خود سے تجدید کرا سکتے ہیں مجھے کرفیو کی خلاف ورزی پر دس ہزار ریال کا جرمانہ آیا اس حوالے سے ابشر پر اپیل بھی دائر کی اور ایک ماہ ہو گیا وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا میں چھٹی پر جا سکتا ہوں کرونا وائرس کی وجہ سے مملکت میں گزشتہ مہینوں کے دران کرفیو نافذ کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو اس وائرس سے محفوظ رکھا جا سکے کرفیو کی خلاف ورزی پر حکومت کی جانب سے دس ہزار ریال جرمانے کا بھی اعلان کیا گیا تھا آپ پر کرفیو کی خلاف ورزی درج ہے اس لیے جوازات میں اپشر سسٹم کا وہ درج ہوگا قانون کی روح سے جب تک جرمانہ نہیں ہوگا چھٹی پر نہیں جا سکتے چھٹی جانے کے لیے لازمی ہے کہ کسی قسم کا جرمانہ باقی نہ ہو ادا یعنی نہائی لگایا جا سکتا ہے ایک خاتون کی جانب سے دریافت کیا گیا کہ میں اکامے پر مملکت میں مقیم ہوں جبکہ میرے شوہر وزٹ ویزے پر یہاں آئے تھے مگر کرونا وائرس کی وجہ سے سفری پبندیوں کے بعد وہ واپس نہیں جا سکے اب جبکہ ویزے کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا ہے اب بھی واپس جانا چاہتی ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے نو ملود کو کس طرح لے جائے جائے وہ میرے اکامے میں درج ہوگا ہمیں وطن جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا اس حوالے سے میکمہ پاسپورٹ سے دریافت کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ خاتون اکامہ ہولڈرز ہیں اور قانون کے مطابق پیدا ہونے والے بچوں کے لیے اکامہ کی شرط والدین کا اکامہ ہولڈر ہونا ضروری ہے بچوں کی کفالت شوہر کے ذمہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کے شوہر اکامہ پر نہیں اس لیے بچے کا اکامہ نہیں بن سکتا اس صورت میں اگر آپ نے نو ملود کا ڈیجیٹل پداشی سیٹیفکیٹ ادارہ احوال مدینہ سے جاری کرایا ہے تو یقینی طور پر بچے کا اندراج شوہر کے امیگریشن نمبر پر کیا جائے گا اگر سیٹیفکیٹ ڈیجیٹل نہیں بلکہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے تو عارضی برت سیٹیفکیٹ ہے تو اس صورت میں محکمہ احوال المدینہ میں اندراج کرانے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے ملک کے سفارت کھانے سے بچے کا پاسپورٹ یا سفری دستاویزات جاری کر لیں جس پر بچے کو لے جا سکتی ہیں واضح رہے کہ سعودی عرب میں حکومت کی جانب سے وزٹ ویزوں پر آنے کے لیے تین ماہ کی اضافی مدت کا اعلان کیا گیا ہے جس کے لیے کسی قسم کی فیس نہیں ہوگی تمام وزٹ ویزا ہولڈرز کے قیام کی مدت میں تسیخ خودکار طریقے سے کی جائے گی کوسٹ گارڈ کی بروقت مدد انڈین بچہ اور یمنی ڈوبنے سے بچ گئے الجبیل ساحل پر کوسٹ گارڈ کی بروقت کاربائی کی مدد سے آٹھ سالہ انڈین بچہ اور یمنی شہری ڈوبنے سے بچ گئے انڈین بچہ دارن ساحل پر جبکہ یمنی کو الجبیل کے اننخیل ساحل سے بچایا گیا سعودی خبریسائی ایجنسی ایس پی اے نے کوسٹ گارڈ کے ترجمان کرنل مصفر کورینی کی حوالے سے بتایا کہ کوسٹ گارڈ کے مرکزی کنٹرول روم میں اطلاع مصول ہوئی تھی کہ ساحل پر تفریق کے لیے آنے والے خاندان کا ایک بچہ تیز لہروں کی نظر ہو گیا اطلاع ملتے ہی کوسٹ گارڈ کی پٹرولنگ پارٹی کو فوری طور پر موقع پر پہنچنے کی ہدایت کی گئی جائے وکوا سے قریب ترین پارٹی اطلاع ملتے ہی وہاں پہنچ گئی جہاں انہوں نے انتہائی مہارت سے کاروئی کرتے ہوئے بچے کو لہروں سے باحفاظت نکال لیا بچے کو ابتدائی طبیعی امداد دینے کے بعد حسبتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی صحت میں بہتری بتائی جاتی ہے کوسٹ گارڈ کی فوری وداخلت پر بچے کے والدین نے ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا کرنل مصفر نے مزید بتایا کہ دوسرا حادثہ جبیل کے اننخیل ساحل پر پیش آیا جہاں ایک یمنی شہری پیراکی کرتے ہوئے توازن کھو بیٹھا جس پر اس کے ساتھیوں نے کوسٹ گارڈ سے مدد طلب کی جنہوں نے یمنیوں کو باحفاظت نکال کر طبیعی امداد مہیا کر کے حسبتال منتقل کر دیا کوسٹ گارڈ کے ترجمان نے ساحل پر تفریق کے لیے آنے والوں سے کہا کہ وہ اپنے بچوں کا خاص طور پر خیار رکھیں عید الازحاق کی تاتلات میں جدہ کے پارک عباد جدہ میں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی عید الازحاق کے دنوں میں گروں سے باہر نکلیں اور پارکوں میں نظر آئے پاکستانی اور انڈین فیملیز بھی آس پاس کے پارکوں میں پہنچیو بھی تھی سعودی خبری ساندارے ایس پی اے کے مطابق پارک آنے والوں میں کرونا وبا سے بچاؤ کی اگاہی تھی سب ماسک پہنے ہوئے تھے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ سماجی فاصلے کی پبندی بڑے احساس کے ساتھ کی جا رہی تھی بچے بھی اس سلسلے میں پیچھے نہیں تھے محسوس ہو رہا تھا کہ کئی ماہ تک گروں میں رہنے کے دوران بچوں میں کرونا وبا سے بچاؤ کا شعور بڑھ گیا ہے جدہ میونسپلٹی کے ترجمان محمد البقمی نے بتایا کہ میونسپلٹی کے متحت انیس بلدیاتی کونسلے ہیں سب نے عید الازحا کے حوالے سے تمام تیاریاں کر رکھی تھی اندازہ تھا کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی عید منانے کے لیے پارکوں کا رکھ کریں گے البقمی نے بتایا کہ جدہ میں پانچ سو سے زیادہ پارک ہیں جہاں سبزہ زار ہیں سی فرنٹ پر بھی یہ تمام انتظامات کیے گئے ہیں چوبیس گھنٹے صفائی کے انتظامات ہیں ترجمان نے مزید کہا کہ میونسپلٹی نے پارکوں میں سی فرنٹ پر رہداریوں اور بینچوں کا انتظام کر دیا تھا غیر ممولی صفائی کا بندوبست کیا گیا ایسے تمام مقامات جو وائرس سے الودہ ہو سکتے تھے انہیں سینٹائز کیا گیا البقمی نے بتایا کہ میونسپلٹی نہ صرف یہ کہ پارکوں اور سی فرنٹ بلکہ مختلف محلوں میں سبزہ زاروں کی صفائی اور وہاں شہریوں اور غیر ملکیوں کے نشستوں کا بندوبست کیے ہوئے ہیں غیر ملکی زبانوں کے ماہر مومر ٹورسٹ گائیڈ کا کرونا سے انتقال چار غیر ملکی زبانوں کے ماہر مومر ترین سعودی ٹورسٹ گائیڈ کرونا سے متاثر ہو کر نوے برس کی عمر میں انتقال کر گئے الاربیا نیٹ کے مطابق چاچا سعید بن جمعان کو سعودی عمر میں مومر ترین ٹورسٹ گائیڈ بننے کا عزاز حاصل ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن انگریزی، فرانسیسی اور اطالوی سمیچ چار زبانے روانی سے بولتے تھے سیاہوں میں ابو سنت کے نام سے معروف تھے چاچا سعید بن جمعان نے نجران کے علاقے ٹورسٹ گائیڈ کے طور پر کام کیا یہاں آنے والے مقامی اور غیر ملکی سیاہوں کو یہاں کی تاریخ اور ورسے سے اگاہ کیا حال ہی میں جب وہ پھپڑے کی سوزش میں اقتلا ہوئے تو ان سے الاربیا نیٹ کی ٹیم نے گھر جا کر انٹرویو کیا انٹرویو میں انہوں نے اس موقع پر سیاہوں کے ساتھ اپنی بھولی بسری یادوں کا تذکرہ مزے لے کر کیا ان کی آرزو تھی کہ سید یاب ہو کر ایک بار پھر گائیڈ کے طور پر کام کریں اور تاریخی مقامات کی لوگوں کو سیر کرائیں ابو سنت نجران کے علاقے میں سیاحتی سرگرمیوں کے حوالے سے بڑے اہم مانے جاتے تھے انہیں یہاں کے تاریخی مقامات کی چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم تھی بچوں میں سے کسی نے بھی ابو سنت کے پیشے کو اختیار نہیں کیا ریاض میں کیبل چور گرفتار دو سو پچاس وارداتوں کا اعتراف ریاض میں پولیس نے بجلی کمپنی کے کیبل اور کٹ آؤٹ چوری کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا ملزمان نے دو سو پچاس وارداتوں کا اعتراف کر لیا ریجنل ماون پولیس ترجمان میجر خالد الخرید نے سعودی خبریسائن جنسی اس پی اے کو بتایا کہ ملزمان نے ریاض کے مختلف علاقوں میں بجلی کمپنی کی تنصیبات اور گداموں سے کیبل اور سرکٹ بریکرز جرائے اور انہیں فروخت کیا ملزمان نے جو وارداتے کی اس میں انہوں نے سنتیس لاکھ پچاس ہزیار ریال مالیت کا سوان چرایا تھا پولیس کا کہنا تھا کہ ساتھ رکنی گروہ بنگلہ دیشی اور پاکستانی ملزمان پر مشتمل ہے جن سے تفتیش کی جا رہی ہے ملزمان کے قبضے سے بعض مسروکہ سوان اور واردات میں استوال ہونے والے علاقات بھی برامد ہوئے جو انہوں نے ریاض کے نواہی علاقے کے فارم ہوس میں چھپا رکھے تھے ملزمان کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کر کے انہیں محکمہ تحقیقات کے حوالے کر دیا گیا جہاں ان کا چلان مکمل کرنے کے بعد مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے گا آب زمزم کا کمہ ایک دائمی موجزہ آب زمزم پروردگار کی دائمی رحمت کی نشانی ہے جو پانچ ہزار سال قبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم و طلے پھوٹا تھا جب ان کی والدہ پانی کی تلاش میں کوہ صفہ اور مروہ کے درمیان رہی تھی عرب نیوز کے مطابق زمزم کے کمہ کا نام در حقیقت زمزم سے پڑا ہے جس کے معنی ہے ٹھہرنا کے ہیں یہ الفاظ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے اس وقت دورائے جب اچانک زمین سے چشمہ پھوٹنے کے بعد وہ بہتے پانی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی آب زمزم کا کمہ ہمیشہ صاف رہتا ہے نہ اس کو کبھی پھپوندی لگتی ہے نہ ہی کیڑے یا کسی قسم کی الودگی پیدا ہوتی ہے عام پانی کے مقابلے میں آب زمزم میں قدرتی مدنیات زیادہ ہیں اس کا ذائقہ منفرد ہونے کی وجہ سے یہی ہے حدیث کے مطابق آب زمزم میں بیماریوں کے لیے قدرتی شفاہ ہے یہی وجہ ہے کہ ظاہرین اس کی بوتلیں بر کر ملک واپس لے جاتے ہیں قدیم زمانے میں آب زمزم مکہ آنے والوں کے لیے پانی حاصل کرنے کا مرکزی ذریعہ ہوتا تھا پانچ ہزار سال سے اس کمے نے کبھی بھی پانی دینا مد نہیں کیا سوائے کچھ عرصے کے جب بندش کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کمے کی حفاظت کی ذمہ داری پیغمبر اسلام کے دادا اور کئی خلفہ کے بعد سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز نے سنبھالی اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اللہ حافظ